بللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جو ہماری رگی جہان سے بھی زیادہ قریب ہے درود و سلام نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء امام الانبیاء سید البشر افصل البشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ متحرہ عالیہ پہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے لوگ ترہ ترہ کے اس میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے اسی کے پیش نظر چند ایک گزارشات کرنے کا میں ارادہ رکھتا ہوں عزیز بھائیو ایک حدیث کو سامنے رکھئے اور اس حدیث کے ایک جملے کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اسی کی اوپر ہی ڈسکشن کریں گے اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن تین لوگوں کی طرف نہیں دیکھے گا ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو بے غیرت ہو دیوز کا لفظ ہے کہ اس کی بیوی لوگوں کے سامنے ملتی ہے جلتی ہے اٹھتی ہے بیٹھتی ہے اور اسے کوئی غیرت بھی نہیں آتی اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ ایسے بندے کو نہیں دیکھے گا ایسا شخص دیوز ہوتا ہے بے غیرت ہوتا ہے اسلام کی نظر میں بعض لوگ عام طور پر یہاں ان حالات میں کہتے ہیں اور نہیں نہیں آپ کو نرمی سے بات کرنی چاہئے اور بھائیو اسلام آپ کو بے غیرت کہہ رہا ہے اور آج کل یہ ہمارے ٹک ٹوک کی اوپر یوٹیوب کی اوپر چند ویوز حاصل کرنے کے لیے وہ اصول اور طریقہ اپناتے ہیں کہ پہلے تو خود بھی لوگ کرتے ہیں اور اس کے بعد یوٹیوب کی اوپر ویڈیوز بناتے ہیں تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد جب ان کے ویوز ڈاؤن ہوتے ہیں تو یہ بیوی کی صرف وائس لے کر آتے ہیں وائس کے بعد اس کو پھر پردے میں لے کر آتے ہیں پردے کے اندر لے کر آنے کے بعد پھر اس کا پردہ بھی اتروا دیتے ہیں اور پھر اپنی تمام تر پروائی ویسی کو لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے اپنا بیڈروم اپنی ڈریسنگ اپنا میک اپ اپنا بناو سنگھار اور نیجی زنگی کے تمام تر معاملات لوگوں کے سامنے رکھے جاتے ہیں حال ہی نے چند دن پہلے ایک خاتون کی پاکستان میں شادی ہوئی اس نے اپنی سہاگ رات تک کی ہسٹری کو سوشل میڈیا کی اوپر ڈال دیا اور میرے محترم بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان زیشان ہے اور لوگوں سن لو فرمان کیا ہے کہ جو بندہ اپنی نیجی زنگی کے معاملات وہ عورت جو اپنی نیجی زنگی کے معاملات وہ شہور جو اپنی نیجی زنگی کے معاملات کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے اللہ اس بندے پر اس خاتون کی اوپر لانت کرتا ہے اوہ میرے محترم بھائیو چند پیسوں کے عفض چند ٹکوں کی خاطر چند ویوز کی خاطر چند ڈالروں کی خاطر تم نے اپنی بیوی کو بیچ ڈالا اپنی بہن کو بیچ ڈالا اپنی غیرت کو بیچ ڈالا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تو قیامت کے دن آپ لوگوں کو نہیں دیکھے گا اور ظلم و ستم کی انتہا تو یہ ہے کہ ہمارے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر الیکٹرونک میڈیا کے اوپر آ کر وہ خواتین جو اپنے جسم کو سیل کر کے اپنے جسم کو دکھا کر وہ پیسہ بٹورتی ہیں تو اس کے بعد وہ کہتی ہے الحمدللہ ہمیں اللہ تعالی نے بہت کچھ عطا کیا ہے اور وہ دوم کے مرنے کا مقام ہے مر جانا چاہیے تھا نام کیا عائشہ زینب رقیہ امہ کلصوب ادھر حسن فاطمہ ادھر حسن ابو بکر عمر صدیق نام رکھا ہوا ہے اور نام مسلمانوں والے کم از کم اپنے نام کی تو لاج رکھ لیتے لیکن یاد رکھو اللہ رسول فرما رہے ہیں تم بے غیرت ہو تم بے غیرت ہو غیرت مند نہیں ہو اللہ اکبر کبیرہ اور یہاں تک کہ اب بات یہاں تک بڑھ چکی ہے کہ آج آپ دیکھیں پاکستان کے اندر لائف سٹریمنگ کرنے والے بیگو لائف اور ٹک ٹوک کی اوپر آنے والے ان مسلمان نوجوانوں کی حالت کیا ہے اللہ اکبر اتنی پنشمنٹ کے نام کی اوپر اتنی ولگر قسم کی گفتگو پنشمنٹ کے نام کی اوپر اتنی واحیات قسم کی گفتگو اللہ کی قسم کوئی باہیا انسان اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا سن بھی نہیں سکتا اور وہ کرنے والے ان کے ماں باپ کہاں گئے مر گئے اور جب لوگ ان پر اتراز کرتے ہیں آگے سے ان کا رپلائی آتا ہے ہمارے ماں باپ پہ نہ جانا ارے ماں باپ پہ نہ جائے تو کہاں پہ جائے جنہوں نے تم کو تو جنم دے دیا کتنا ہی بہتر ہوتا کہ تمہیں جنم دینے کے بعد تمہیں جناب گلہ دبا کر مار دیا جاتا وہ تو بہتر تھا یہ بے حیائی مسلم معاشرے کے اندر تو نہ پھیلتی اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اللہزین یحبون انتشی الفاہشت فلزین آمنو لہم عذاب النالیم وہ لوگ جو ایمان والوں کے اندر بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی کا فروغ ہو ان کے اندر یہ چیزیں عام کر دی جائے اللہ تمہارے لیے عذاب سنا رہا ہے تمہاری کیا حیثیت ہے اور ظلم و ستم کی انتہا تو اس وقت ہو گئی جب میں نے پاکستان کے ایک صاحب کا انٹیریئر منیسٹر محترم جناب رانا صلی اللہ صاحب کی ایک ویڈیو کو دیکھا جو ڈیجیٹل میڈیا کی اوپر انٹیریئو دیتے ہوئے کہتے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا وہ ایک اپنی شادی میں ڈانس کر رہی تھی مجھے بڑی خوشی ہوئی اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں اور رانا صاحب تم کو ڈوم مرنا چاہیے تھا کم از کم اپنے خاندان کا ہی کچھ خیال کر لیتے اپنی موچوں کا ہی خیال کر لیتے اور جناب پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ جناب پنجاب کے آئی جی صاحب کا ایک انٹریو میری نظر سے گزرا انہوں نے تو سونے پہ سہاگہ کر دیا انہوں نے تو ظلم و ستم کی انتہا کر دی خواتین سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں جناب یہ پردہ تمہاری چوائیس ہے ہم کسی کو فورس نہیں کر سکتے اور آئی جی صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہاں سے لی تم نے ڈگری کہاں سے کس گھرانے میں تم پیدا ہو گئے اور نہ 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 پردہ چوائیس نہیں ہے اللہ کا حکم ہے اللہ کی مرضی ہے اللہ کی منشاہ ہے اللہ کی منشاہ کے خلاف جانا ظلم و ستم کی انتہا ہے جسم کو ننگا کر کے جسم کے اوپر شورٹس کپڑے پہن کر لوگوں کے اندر جانا گناہ کبیرہ ہے اللہ کے ساتھ بغاوت اور سرکشی ہے یہ ہماری قوم اور بیٹیوں کو تم یہ تعلیم دے رہے ہو اور سنو جب یہ پردہ نازل ہوا اللہ کی قسم اس وقت دنیا کی سب سے بہترین عورتوں نے دنیا کے سب سے بہترین مردوں کے سامنے پردہ کیا ہے اللہ اکبر اور پھر آج کے مردوں کی حیثیت کیا ہے وہ مرد تو وہ مرد تھے جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو مزین کر دیا ہے اور پھر بھی ان کے سامنے پردہ کیا جا رہا ہے اور ظلم و ستم کی انتہا ہے خدا کے لیے پاکستان کے بڑے بڑے عہدوں کی اوپر بیٹھنے والے چھوٹے چھوٹے لوگوں سمجھو اللہ کے قرآن کا مزاق مت اڑاؤ رسول اللہ کی تعلیم کا مت مزاق اڑاؤ اور اپنے آپ کو اس حد تک لبرل اور سیکولر بنانے کی مت کوشش کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب اللہ کا عذاب ہم پر آبرسے اور پھر اللہ کے عذاب سے ہم کو کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور مسلمانوں کے ماں باپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاهُ الْمُبِينَ